باقی ضلوں سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے آج گوادر سے ہمارا ایپ ایمپ ای دی لیکن ہم گوادر میں بھی کام کرتے ہیں آج خاران میں ہمارا کوئی ایمپ ای دی ہم خاران میں بھی کام کرتے ہیں آج باشنا کے حقوق رکھو دے ہیں مصطوع میں ہمارا ہے لیکن آج آپ کو باشنا کام ترک رہی ہے آپ کو جا کے ریسرٹ کریں پی ایس ڈی ٹی کی کتاب نکالیں ہر ضلعے میں آپ کو کام ملے ہے اور ہر ظلے کی مختلف نوئیت ہے چھوٹا کام بھی ضروری ہے درمیانہ بھی ضروری ہے اور بڑے کاموں کی ضروری ہے ساتھ ساتھ پولیسی کو بھی بہتر آتے کرتا ہے سسٹمز کو بہتر کرتا ہے اپنے سٹرکچر کو پورے سسٹم کو بہتر کرتا ہے جب یہ سارا آپ کریں کہ صحت میں ہمارے بہت بڑا مزور لگا رہے ہیں تعلیم کی طرف ہم بہت بڑا ضرور لے جا ابھی میں نے بیچ میں کہتا ہے چار ایسے پروگرام ہیں جو اس سالہ میں یوتھ کے لیے ہمیں شروع کی ہیں جہاں ان کو ہم لونز کے صورت میں ابھی بھی ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے جو کوورٹ پہ حفوت کے ساتھ چل رہا ہے اٹھارہ ہزار لوگ کو ہم نے مندگ لون دیا ہے اور ان اٹھارہ ہزار لوگوں کو عام آگیوں کو لون دیا ہے جو کم سے کام پندرہ بیس ہزار اور زیادہ زیادہ تیس چالیس ہزار کر دوں پھر اسی طرح سٹورٹس کے لیے ایک لون پروگرام ہم لارے ہیں تاکہ وہ اپنا کام کرنا کر چاہے کوئی یونسٹی کا پروجیٹ کرنا چاہے یا کوئی اور چیز بھی کرنا چاہے ایگریکلچر کا ایک لون ہے خواتین کے لیے ایک بڑا پروگرام ہے اور اسی طرح سپورٹس کا تین تیس ازلہ کے اندر ہم سپورٹس کمپلیکسز بنانے جا رہے ہیں لیکن یہ سپورٹس کمپلیکس صرف ایسے نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا سٹیڈیم آپ نے کہیں بنا دیا اس کے اندر آپ کو ہر نہ صرف سپورٹس کی سہولت کی ضرورت ہے اس کے اندر لائبلریز بھی ہیں اس کے اندر پارک بھی ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں ایک عام آدمی اپنی زندگی میں کیا کرے ادھر یعنی ہمارے پاس تو نہ کوئی ماحول ہے نہ کوئی اس اس طرح کا انوائیمنٹ ہم نے پیدا کیا ہے بلوچتان میں لوگ اسی لئے غلط کام ہو کی طرف جاتے ہیں کرنے کو کچھ نہیں کیا کرے لیکن آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو اچھا ماحول ہو اچھا شہر بنا ہو خوبصورت بنا ہو سہولتیں ہو سپورٹس ہو ایکٹیوٹیز ہو جوب اپچونٹیز ہو بزنس اپچونٹیز ہو تو ایک معاشرہ اس طرح خوش رہتا ہے اور یہ وہ پلان ہے جس کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے کہا چاہا یہ تین سال مزید میں انشاءاللہ پورا کریں گے ہمارا عیم ہے کہ ہم اپنی ان ساری پولیسیز کو اپنے سارے منصوبوں کو اپنے سارے کاموں کو ان پانچ سالوں میں کمپلیٹ کر کے لوگوں کے استعمال میں لائیں تب جا کے لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا عموماً چونکہ میں دا کورٹ اسی لئے کرتا ہوں کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو کسی نے کہا کہ جی بلوچتان کا مسئلہ یہ چیزیں نہیں ہیں الیکشن ختم ہوئے ہمارے کچھ پارٹیوں کے ساتھ رابطے ہوئے انہوں نے بولا جی ہمارا ایجنڈا یہ نہیں ہمارا ایجنڈا کچھ اور ہے تو میں نے ان کو کہا بلوچتان کے لوگوں کا ایجنڈا تو یہی ہے ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں اس کا کیا مسئلہ ہے پہلے وہ بولے گا بے روزگاری ہے پھر وہ بولے گا میرے پاس بجلی نہیں ہے پھر بولے گا میرے پاس گیس نہیں ہے پھر بولے گا میرے پاس پانی نہیں ہے پھر زیادہ زیادہ بولے گا ہمارے پاس کالیج نہیں ہے سکول نہیں ہے اسپیتال نہیں ہے یہی مسائل ہیں میں اور آپ اپنی جو بھی جدوجہ زندگی میں کرتے ہیں انہی چیزوں کے لیے کرتے ہیں اور یہی مسئلہ ہمارے حل نہیں ہوئے ہمارے اندر ایک احساس محرومی بڑھتی گئی ہے لیکن اس احساس محرومی کو بھی ہم نے صحیح کرنا ہے کوئی اور نہیں کرے گا لیکن آپ ماشاءاللہ آج آپ کا یوتھ اور آپ آج کی جو ایک جنریشن ہے یہ آج کا دور جو ہے وہ بہت سوشلی اکاؤنٹبل ہے ٹویٹر، فیس بک، اخبار، فون، جلد سے یونیورسٹیز، کالجز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمائندوں کو بھی اکاؤنٹبل کریں تجویز بھی ساتھ ساتھ دیں ہاتھ بھی ان کا بڑھائیں تاکہ ہم اپنی ان مسائل کو وقت کے ساتھ ساتھ جلد سے جلد حل کریں اور میں آپ سب سے مخاطبوں جو سب سے پیچھے ہیں ماشاءاللہ یوتھ جو بیٹھی ہے جو سٹورنٹس ہیں دیکھیں آپ ایڈوکیشن پہ کوئی کمپرمائز نہ کریں ہم نے ماضی میں بہت کمپرمائز کی آج ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے کمپرمائز کی جنہوں نے تیس سال پہلے میں کسی کو الزام کسی پہ نہیں ڈر آتا لیکن نقصان کس نے اٹھایا نقصان بلوشتان کے لوگوں نے اٹھایا تعلیم سے دور گئے سکول بند کر دیئے کالجز بند کر دیئے یونیورسٹیز میں نہیں گئے کہاں ہیں آج جو دوسرے ہیں ماشاءاللہ وہ تو آج بھی انہوں نے اپنی زندگیاں بہت سیٹ کر لی ہیں فرق اس پہ آیا ایک عام بلوشتان گئے شخص پہ اسے تعلیم گئی اسے سکول گیا اسے کام گیا آج کوئی ڈاکٹر ہوتا کوئی بزنس مین ہوتا کوئی انجینئر ہوتا ہوئے ہیں لیکن اور زیادہ ہوتے ہیں اب آپ امیجن کریں کہ آج بھی بلوشتان میں ٹوٹل آرٹ یونیورسٹی ہیں کیمپسز ملا کے کیپی میں آپ جائیں تقریباً میرخل کوئی تیس سے پینتیس سے زیادہ ہیں پجاب میں تقریباً ستہ اسی سے زیادہ ہیں سندھ میں تقریباً اسی طرح چالیس پچاس سے زیادہ ہیں بلوشتان میں آج بھی آٹھ وہ بھی پورے نہیں ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے لیکن اگر ہمیں یہ آج بنا ہے کس نے محنت کی میر صاحب نے محنت کی گورنمنٹ بلوشتان نے محنت کی آج بن گیا ہاں اگر میری محنت نہ ہو ہماری محنت نہ ہو تو یہ نہیں بن سکتا ہے لیکن ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا افرڈ ڈالیں تھوڑی سی اپنی کوشش کریں ہم بلوشتان کے معاملات کو خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ہر بات پہ ہم کسی اور کو بولیں کسی اور پہ اپنا وزن ڈال دیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہاں ہم اپنا کام پورا کریں پھر ہم سے جو کوئی چیز آگے ہے پھر اس کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کو ہم انشاءاللہ بنائیں گے فل فلیج یونیورسٹی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس گورنمنٹ میں جب ہماری دو سال پہلے حکومت آئی پورے بلوشتان حکومت جو ہائر ایڈوکیشن کو فنڈنگ اپنی طرف سے گرانٹ دیتی تھی وہ پچاس کروڑ تھی ہم نے ان دو سالوں میں اس کو دو سو کروڑ بنایا اور مجھ سے کسی نے سوال کیا بلکہ ہم بہت سارے دوستوں سے کیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے آپ کیوں یونیورسٹیوں کو پیسے دے رہے ہیں تو میں نے کہا اس یونیورسٹی میں پڑ کون رہا ہے اس یونیورسٹی میں بلوشتان کے لوگ پڑھ رہے ہیں بچے بچیاں پنجگور کے پڑھ رہے ہیں تربت کے پڑھ رہے ہیں موسیٰ خیل کے پڑھ رہے ہیں لورالائی کے پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کیوں پر انویسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے ہمارے اگر دو سو کروڑ دینے سے کسی یونیورسٹی یا کیمپس کی اندر بہت بہتری آ سکتی ہے تو یہ ہمارے لئے اچھا ہے اور ہم اگر صرف انتظار میں ہو کہ نہیں جی وفاق جو کرے گی پھر کریں گے تو پھر آپ دس سال بیٹھ جائیں پھر آپ کو ملا ملا نہیں ملا تو آپ بچوں کی تعلیم سارا ٹائم پیریڈ بھی ضائع کریں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ یہاں بڑا اچھا رجان ہے آج دیکھیں آپ کے شہر میں آپ کے شہر میں ابھی ڈیجٹل لائبریز ہوں سپورٹس کامپلیکسز ہوں یہ روڈز ہیں یہ یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں ہاسپیٹلز ہیں یہ سارے چیزوں پر جو کام شروع ہو رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم نے بلوشتان کے ہر ظلے کو اتنا بہتر بنانا ہے کم از کم وہاں کے لوگ ایک اچھے ماحول میں زندگی گزار سکیں اور ان کا اچھا موقع ملے تاکہ وہ تعلیم بھی آسل کریں اور صحت کے لئے بھی کچھ کر سکیں سو میں ایک دفعہ پھر میری دعائیں بھی آپ سب کے ساتھ ہیں آپ لوگ کی بھی دعائیں ہمارے لئے ہونی چاہیے کہ ہمارے حکومت جتنے بھی ہم اتحادی جماعت ہیں ہم اپنی پوری محنت بلوشتان کے لوگوں کے لئے کریں اور ہم اس کی اندر اپنی پوری کوشش کریں تاکہ ہم ہر ظلے کی اندر ایک فیوچر کے حوالے سے ایک ماحول کو بہتر کریں جس کا فائدہ ہی ہمیں ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا آپ کی زندگی آگے بہتر ہوگی بلوشتان بہتر ہوگا لیکن اگر آپ کا فیوچر ڈارک ہوگا تو یقینی طور پہ اس کا اثر پورے بلوشتان پہ بیٹھتا ہے میں ایک دفعہ پھر میرس صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں وائیس چانسلر صاحب آپ کا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی جو بھی آپ کو فنڈنگ یونیورسٹی کے حوالے سے ہو یا کسی اور چیز کے حوالے سے ہو ہم ایس نوٹ ایس ای سی بلکہ گورنمنٹ آف بلوشتان کے حوالے سے ہم آپ کو پوری مدد آپ کو دیں گے اور ان چیزوں کو بہتر یہاں کریں گے اللہ حافظ جی آج ہمارا الحمدللہ پنجھو زلے کا دورہ ہے اور اس دورے کی حوالے سے میرس صاحب ہمارے ایم پی اے اور ہمارے کولیکشن پارٹنر بھی ہیں بی این پی عوامی کی حوالے سے تو آج آپ نے پورے ٹور میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس بڑے اچھے شہر کو ہم نے وزٹ کیا بلوشتان کا ابرتا ہوا ایک شہر ہے جہاں پہ لوگوں میں بڑا ایک شوق ہے لگن ہے ہر چیز کے حوالے سے پہلے ہمارا وزٹ جو ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت بلوشتان نے اور پھر ایچ ای سی کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ سب کیمپلز پنجگور میں کھولا ہے لسویلا یونیورسٹی کا اور مجھے بڑی خوش طربت یونیورسٹی کا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلا سمسٹر کھولا ہے اور سپٹیمبر میں ابھی آیا اور اس میں تقریباً کوئی چار سو بچے بچیاں ہیں یہ شاید بلوشتان کے کسی بھی کیمپس میں نہیں ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ یہ بچے بچیاں آزی میں کوئٹہ خوزدار اور تربت جاتے تھے کوئی چھے سو کلومیٹر دور کوئی چار سو کلومیٹر دور آج ان کے گھر میں ایک کیمپس بنا ہے اور اسی طرح پہلی دفعہ ایک ترقیاتی کاموں کا جھال جس طرح بچھاوا ہے جس میں ڈگری کالج گرلز ہے ہمارے پاس سپورٹس کامپلیکسز بن رہے جا رہے ہیں یہاں پہ ففٹی بیڈڈ ہاسپریٹل اپنے ایک کمپلیشن کی طرف آگے جا رہا ہے ڈسٹرک ایڈمیریشن کامپلیکس کا کانسٹ پہلی دفعہ آ رہا ہے کہ جہاں ایک ہی جگہ پہ پورے زلے کے دفاتر ایک ہی جگہ پہ ہو اور لوگ کو آسانی ہو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اور جانے کے لیے شہروں کو بیوٹفائی کرنا اور ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر کو بہتر کرنا یعنی کہ ایسے شہروں میں بھی چار چار لین دو دو لین کے روڈ نینے بن رہے ہیں سٹریٹ لائٹس اور ڈرینیج اور باقی چیزیں ہیں تو ہمارا جو ایک کمپریہنسف پلان ہے حکومت کا وہ یہی ہے کہ ترقی کے ہر عمل کو ہر لیاز سے اٹھانا ہے یہ نہیں کہ ہم ایک چیز کے پیچھے پڑ جائیں اور باقی چیزوں کو بھول جائیں روڈ بھی ضرورت ہے صحت بھی ضرورت ہے تعلیم بھی ضرورت ہے انفرسٹرکچر بھی بہت ضرورت ہے کھیل بھی ضرورت ہے تفریہ بھی بہت ضرورت ہے روزگار بھی بہت ضرورت ہے اور ان سارے کام کو ہم یہاں کر رہے ہیں کالیجز کو بھی بسز کی سپلائی بسز کا دینا ہے اسی طرح ایکوپمنٹ جو ہے ہم ہاسپٹلز میں بڑا رہے ہیں ایڈوکیشن کے فسیلٹیز کو اور بہتر کر رہے ہیں سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک زلے میں ہونی چاہیے ہیں یہاں پہ ہم فیوچر پلین کے تحت کچھ بڑے روڈز کا منصوبہ بھی لا رہے ہیں جو بورڈر سے پنجگور پنجگور سے آواران اور آگے روڈ کی کنیکٹیویٹی ہو بورڈر مارکٹس کا جو ہمارا ایک فیزیبلیٹی تقریباً بن چکی جس کے بعد بورڈر مارکٹس کو بنایا جائے گا تاکہ لوگوں کو روزگار اور زیادہ مل سکے اور مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بلوشتان کے ہر زلے میں ہمارا جو ایک وزٹ ہے وہ اپنی پوری کابینہ کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں جو مختلف منسٹرز ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں تاکہ جنہوں نے بلوشتان کے ان علاقوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا ایک نالج بیس ہوگا ان سے بھی لوگ انٹرائٹ کریں گے یہ بھی اس کے لیے ان کا ذہن کھولے گا کیونکہ ایز ای منسٹر انہوں نے بہت سارے فیصلے اپنے ڈپارٹمنٹس میں کرنے ہیں تو میں بڑا خوش ہوں کہ میر صاحب نے جس اچھی انداز میں اور ایک بڑے اچھے پلان کے ساتھ گورنمنٹ نے اور ہم سب نے مل کے بلوشتان کے سب شہروں کا جو ایک ڈیولیپمنٹ کا ایک طریقے کار ہے اور بلوشتان کی پسماندگی یہی ہے میں آپ کو ابھی بھی کہتا ہوں آپ بلوشتان کے کونے کونے میں پھریں آپ کے پاس لوگ صرف انہی مسائل کے لیے آتے ہیں کہ تعلیم نہیں ہے روڈ نہیں ہے سکول نہیں ہے ہمارے پاس کوئی تفریح نہیں ہے ہمارے پاس روزگار نہیں ہے ہمارے پاس پسماندگی ہے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے ہمارے پاس زراد نہیں ہے یہی بلوشتان کی ڈیمانڈ ہے اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم بہت سارے ایسے شاسی لوگ ہیں جو ڈیمانڈ خود بناتے ہیں کہ بلستان کے لوگوں کے بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے آپ جب بلستان کے اندر جائیں گے بلستان میں پھریں گے بلستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ صرف یہی چیزیں ہیں کہ ہماری زندگیوں کو بہتر کریں ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بہتر کریں ہمارے پاس سہولت ہو ہم ایک زندگی ایسی گزاریں جو کوئی اور بھی شہری پاکستان کا گزار ہے اور انشاءاللہ ہم اس کام کو کر رہے ہیں الحمدللہ ہر ظلے کے اندر تین سے چار عرب کا ہمارے پیکجز ہیں جو چل رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ اپنے کمپلیشن کی طرف جائیں گے آپ لوگوں میں اس کا ریزرٹ دیکھیں گے اور ایک ریزرٹ آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہم یونیورسٹی کیمپس طربت کے جب طلبہ سے ملے چار سو بچے بچیاں وہاں موجود تھے جو کہ مستفید ہوں گے جن کا خرچہ بچ رہا ہے جو پہلے کوئٹا جاتے تھے پیسے خرچ کرتے تھے گھروں میں قرائے پہ رہتے تھے اور ٹریولنگ آج اپنے گھر کے اندر یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ڈگری کالوجز کا یہی ہے کہ پہلے سارے انٹر کالوجز ہوتے تھے ہم نے ایک فیصلہ کیا عمومی طور پر پورے بلوشتان میں اب ساری گلز ڈگری کالوج ہوں گے اور پوسٹ گریجویٹس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کیا ہے اور ایسا ہولسٹک ایڈریس کیا ہے تاکہ ہم ان سب چیزوں کو ایشو کو بہتر کریں تاکہ ہم بلوشتان کے ہر ظلے کو ایک اچھا ظلہ بنائیں جہاں لوگ اپنے لیے ہر چیزوں کو ایک اچھے انداز میں ان کو نظر بھی آئے اور پائیں بھی اس کو دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مستفید اس چیز سے چاہے وہ گوادر پورٹ ہو یا چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو وہ اس وقت ہوگا جب آپ نے اپنے نوجوانوں کی تیاری کرائی ہے آپ کا نوجوان کیسے تیار ہوگا پنجگورک آدمی کیسے تیار ہوگا قابل ہوگا تعلیم یافتہ ہوگا ہنرمند ہوگا تب جا کے گوادر پورٹ کا فائدہ لے گا کوئٹا کے اندر انڈسٹری کا فائدہ لے گا لسویلا میں یا بیرون ملک جائے گا یا دنیا میں کہیں بھی جائے گا جب اس بیچارے کے پاس نہ کوئی ہنر ہے نہ تعلیم ہے نہ کچھ ہے اس نے پھر شوری کرنا ہے اور کیا کرے گا اسی لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو سسرا شروع کیا ہے کہ سب سے پہلی لیول پر ٹیکنیکل کالجز پولی ٹیکنیکز بلوستان ریزیڈنشل کالجز ڈگری کالجز گرلز اور یونیورسٹی کے کیمپسز ان کو ہم پہلے پھیلا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک بہت بڑا پروگرام چل رہا ہے جو کہ ہم نے ایم ایو سائنگ کیا ہے بلوستان کے ہر زلے کی اندر تقریباً انشاءاللہ پچیس ہزار بچے اور بچیوں کو ہم ہر ڈسٹک کی اندر آکے خود وہ ٹریننگ کا ایک پروگرام بھی چل پڑا ہے وہ آکے ادھر کے ہی سکلز کو ان کے لیے بہتر کریں گے اور ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے اور آگے کی طرف لے جائیں گے دیکھیں ہم نے سی پیک پہ بہت بات کی ہے پاکستان میں لیکن سی پیک میں ماضی میں جو ہمارے گورنمنٹس یہاں سے رہے ہیں معذرت کے ساتھ لیکن بہت سارے لوگ مجھے کہہ دے جی آپ بھی وفاق کا حصہ رہے ہیں آپ سٹیٹ منسٹر تھے بلکل میں تھا لیکن صوبائی حکومت ایک واحد حکومت ہوتی ہے جو رسپونسبل ہوتی ہے وہ کسی ایم این اے یا سینیٹر کے باتوں بھی حکومتیں نہیں چلتی ہیں صوبائی حکومت جہاں اپنا زور ڈالتی ہے وہ چیزیں پھر تبدیل ہوتی ہیں ماضی میں آپ بتائیں کونسا سی پیک سے بلوشتان میں کام ہوا ایک بھی کام نہیں ایک بھی کام نہیں اس گورنمنٹ میں پہلا کام ویسٹن بائی پاس ویسٹن کا شروع ہوا ہاں گوادر پورٹ بنا گوادر پورٹ سب کے لیے گوادر پورٹ صرف آچھا گوادر کا پورٹ بھی ہم نے بنا دیا لیکن گوادر کا جو شہر ہے اس کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا آج آپ گوادر جائیں تو گوادر کا پرانا ہاسپٹل یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے جو شہر کے اندر ہیں گوادر کے پرانے سیوریج سسٹم وارٹ سپلائی سسٹم جو پرانا شہر ہے ہم نے اپنے ماسٹر پلین پر یہ منظوری دی تھی کہ پرانا شہر نہیں اٹے گا ماضی کے جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑا نیشنلسٹ ہیں اور دوسرے ہیں انہوں نے ماسٹر پلین ہی منظور نہیں کرایا اب آپ گوادر کے پرانے شہر کو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہم نے اس کا ماسٹر پلین اپروف کرا کے اس کی لیجسلیشن کی ہے تو ان کو سیکیور کیا ہے اب ان کے گھروں کو ان کے سٹریٹس کو ان کے پانی کے نظام کو ان کے صحت کے نظام کو ان کے باقی چیزوں کو بھی ہم بہتر کر رہے ہیں کیونکہ سب سے ضرورت گوادر میں تھی پرانے شہر کو بہتر کرنا جو گوادر کا بے روزگار ہے ایسٹ وے آپ کا جو ویسٹ بے ہے جو ابھی کام پچھلے ڈیڑھ سا ایک سال سے شروع ہے یہ اس گورمنٹ میں ہوا جو کہ ہمارے مچھروں کے ایک بہت پرانی ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ اتنا بڑا پورٹ تو بنا رہے ہیں ہمارے کو ہم تو پھس جائیں گے سارے سو دیکھیں کہنے کا مقصد ہے کہ عملی طور پر کام کرنا ہے جو کہ الحمدللہ کر رہے ہیں چاہے وہ وفاق ہمارے ساتھ ہو یا ہم خود کر رہے ہوں اور ہم نے ان دونوں کے ساتھ مل کے یہ کاموں کو آگے بڑھانا ہے دیکھیں میں تو آپ کو ان سے صرف میں آپ کو دو تین زلوں کا نام بتاتا ہوں ہاں یہ ان کو اقتراز ہے کہ ہمارے تھروں نہیں ہو رہا لیکن ہو رہا ہے خوزدار میں ہماری کوئی پارٹی کا نہیں ہے بی این پی عوامی کا کوئی نہیں ہے ازارہ ڈیموکریٹر کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے نہیں ہے بی اے پی کا کوئی نہیں ہے لیکن آپ آج خوزدار کا ریکارڈ نکالیں خوزدار کے اندر اتنی ہی ترقی ہو رہی ہوگی جو رسولہ میں ہو رہی ہے پشین میں اتنی ہی ترقی ہو رہی ہوگی جو شاید پجگور میں ہو رہی ہو تو یہ شو کرتی ہے کہ ہاں ہم نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے ہم نے اپوزیشن کے لیے تو کام نہیں کرنا ہے ہاں اپوزیشن کا رول اپوزیشن کا رول ہے وہ تو ابھی ہمارے خلاف پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہائی کورٹ میں گئے ہیں جو کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اپنے صوبے کی ترقی کو روکنے کے لیے آپ ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈال رہے ہیں کہ جی اس ترقی کے عمل کو کیا ہوگا کام رک جائیں گے نقصان کس کو ہوگا نقصان لوگوں کو ہوگا جو اسپیتال بن رہا ہوگا وہ رک جائے گا جو سکول بن رہا ہوگا وہ رک جائے گا جو روڈ بن رہا ہوگا وہ رک جائے گا جو پانی کی سکیم بن رہی ہے وہ رک جائے گی جو سٹیڈیم بن رہو گا رک جائے گا بلوز آورز تک بھی انہوں نے پیٹیشن کی ہے وہ بھی بند کر دیئے گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کی اندر تو اتنی بھوک ہے کام کی تو ہمیں تو ایک قدم آگے جانا چاہیے ہمیں اپوزیشن کو ہمیں بولنا چاہیے کہ جی آپ بالکل آپ کام کریں ہم آپ کو الٹے ہمارے اصلہ میں اور کام کریں ہمیں بتائیں ہم اور کام ادھر کریں گے لیکن صرف اگر ہم نے اپوزیشن کا کردار اس لیے اگر نبانا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم نگیٹ کریں اس کو نہ مانیں لیکن ہم کام کر کے آپ کو دکھائیں گے آج میڈیا ہمارے ساتھ تھی یہ جو جو چیزوں پہ ہم نے کام کیا ہے جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بولی یہ خالی تختیاں نہیں ہیں یہاں کنسٹرکشن ہوئی بھی ہے یہاں گری سٹرکچر کھڑا ہو رہا ہے یہاں روڈ بن رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا اور یہی چیز شاید میرے حال بہت سارے لوگوں کو متاثر کے ساتھ ساتھ تھوڑا پریشان بھی کر رہی ہے کہ اگر انہوں نے دو تین سال اس طرح کی اور کام کر دیئے تو ہو سکتا ہے کہ بلوشتان میں جو ایک عملی ترقی کا جو ایک نعرہ ہماری سارے کولیشن سمسپ گورنمنٹ نے کیا تھا اس کو پھر ان کے لیے فیس کرنا بڑا مشکل ہوگا دیکھیں میں یہ پاکستان جو دیموکراتک پوری یہ چل رہی ہے پاکستان کو اور بلوشتان کو اس سٹیج میں چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہم چیزوں کو اور بگاڑتے ہیں ہم ایک افراد تفریح اپنے ملک میں کھڑا کر رہے ہیں اور کووڈ کے بعد دنیا کے بہت سارے ممالک اپنے اکنومک کرائسز پہ چلے گئے ہیں آٹھ مینے کا اکنومک کرائسز تباہ کر رہے ہیں گلف انڈیا فار اسٹ یورپ امریکہ اور ہم ہم تو ایسے ملک ہیں جو اپنے پیروں پہ بہت مشکلوں سے کھڑا ہوتا ہے پھر ہمیں اکنومک کرائسز آتی ہیں اور اوپر سے ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اب یہ ایک اور کرائسز ہم لا رہے ہیں تو بلوشتان نے تو پہلے شاید انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پہلا جلسہ بلوشتان سے کریں گے لیکن شاید ان کو یہ آسرا یا یہ تاثر ایک انہی کے پارٹی کے لوگوں نے دیا ہوگا کہ جی وہاں سے نہ کریں بلوشتان کے لوگوں نے بہت دیکھ لیا ہے میں نے جیسے اخوار میں پہلے کہا ٹویٹر پہ کہا میں نے کہا جی جب بلوشتان ایک مسئلے میں ہوتا ہے پھر تو کوئی نہیں آتا آپ لوگ نے سی پیک پہ یہاں کیوں اپنا پی ڈی اے ڈیموکراتک الائنس نہیں بنایا آپ لوگ نے کووٹ کے حوالے سے یہاں کیا کیا سیلا بلوشتان میں آتے آپ لوگ کیا کرتے ہیں بلوشتان کی پسماندگی کے مسائل آتے ہیں پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں پھر تو نہ کوئی بات ہے اسیملی میں اسیملی تک بات نہیں کرتے لیکن ہاں اب حلہ گلہ کرنا ہے جلوس نکالنا ہے کوئیٹہ شہر کو بند کرنا ہے اور کووٹ کے اندر آپ کس طرح کر سکتے ہیں لاکھوں ہزاروں لوگ جو شہروں میں پہلے سے مفلوج ہیں کووٹ کے حوالے سے ہم اب اب ان کے اندر بیماریاں اس طرح اور پھیلائیں تو میرے خیال سے آہ اپوزیشن اور یہ ساری جماعتوں کو آہ ٹھیک ہے ایک ڈیموکراتک آپ کے پاس اور میرے خیال یہی ڈائلاغ ان کے واپس ان کیوں پر آ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر اپنی ایک آہ جو شو آف سٹرنٹھ ہے ڈیبیٹ ہے اس کو وہاں دکھائیں روڈ پہ دکھانا کوئی معنی نہیں رکھتی آہ روڈ پہ نہیں کہ ٹھیک ہے ہزار دو ہزار پانچ ہزار بیس ہزار بندے بھی آپ نے جمع کر دی لیکن بائیس ہزار بائیس کروڑ عوام ہے بائیس کروڑ میں اگر آپ نے پچاس ہزار بھی جمع کر دیا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہاں پارلیمنٹ کے اندر جائیں ڈیبیٹ کریں کائل کریں سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں موقف پیش کریں ہر چیز پر ڈیبیٹ کریں بات کریں وہ اصل طریقہ ہے اور وہی ہونا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے بہت سارے تو ہو بھی گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دیکھیں کچھ چیزیں کچھ ڈیپارٹمنٹس میں ایشو آ جاتے ہیں پھر ان کو ہمیں ریوزٹ کرنا پڑتا ہے لیکن باقی بہت سارے ڈیپارٹمنٹس سے ان میں ہو بھی گئے کچھ میں ہو بھی رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت عرصے سے جوبز جو تھے یہ خالی تھے ان کو بھرا نہیں جا رہا تھا یہ گورنمنٹ بھر رہی ہے پبلک سیوریش کمیشن کے میکینزم کو ہم نے بہت بہتر ابھی کیا ہے آپ اب اس میں دیکھیں گے جو اس کا ریزلٹ آئے گا اور یہ جو بیرزگاری کا عمل ہے اس میں گورنمنٹس ہے لیکن پرائیوٹ اور باقی سیکٹرز میں بھی ہم بہت سارے پروگرامز لا رہے ہیں تاکہ وہ صرف برڈن حکومت پر نہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حالیہ میں ہم نے جو ہارڈ الاؤنس سے اس کو بڑھایا ہے ہم نے بہت سارے انجینئرز کے اور ایجوکیشن اور دوسرے ڈیپارٹمنٹس کے سیکٹرز کے ایمپلوئیز کے گریٹس کو بھی انکریز کیا ہے سو ہم ہر حوالے سے چیزوں کو بہتری کی طرف آگے لے جا رہے تاکہ اس کا اثر اسی ضرورت بلوچستان کے ایمپلوئیز پہ بھی پڑھے ان کو بھی فائدہ ملے ان کے لیے بھی زیادہ بہتری ہو